فیکٹیزم کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں بقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم ہوا اور آنے والی نسلیں بہتر طور پر اس زمین پر زندگی گزار سکیں لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے سوال کرتا ہے کہ آدم سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہیں جو ہمیں سوچ کے گوڑے دورانے پر مجبور کرتے ہیں یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجن میں ڈالنے کا سبب بنا رہا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا تو دوستو آئیے اس کے مطلق بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے جڑے مختلف تھیوری بتاتے چلتے ہیں اور سائنسدانوں اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا کہ اسے سیدہ کرو تو سب نے سیدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اسی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین میں پھینک دیا گیا اور ہزاروں سال وہ زمین پر اتر رہا اور پھر اس نے قیامت تک محلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راستے بٹکاؤں گا اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم سے پہلے صرف جن تھے جو اس زمین پر فتنہ اور فساد کرتے تھے تو فرشتوں کی فوج بیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی اور تب سے جنوں کا بصیرہ صرف جزیرے اور سمندر ہیں دوستو اس کے بعد کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے ڈائنوزار تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے زمین پر آباد تھے لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ہی ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں اسی طرح سائنسد اس سرچ کے مطابق آدم سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھی اور مختلف جگہوں سے ملنے والی عجیب و غریب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈانچوں کے اثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھی جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی تھی اور اصولوں کے مطابق یہ زمین پر خلائی مخلوقات کا مرگز تھی دوستو ان میں سے پہلی دو تھیوریز تو کسی حد تک سچ ہیں لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہے یہ بس فرضی کہانیاں ہے جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے بہرحال قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے سورت حود میں ارشاد باری تالہ ہے وہ ہی ہے جس نے چھے دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا ناظرین اکرام اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے اس کے بارے میں حضرت ابو رزین اکیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت لوگوں نے ارشاد کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ صرف اللہ تھا نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے اور عرش پانی پر تھا اور اللہ نے ایک کلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا پھر اس سے کہا کہ لکھ اور انسانوں کے آنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ہر چیز تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوہیں محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا ہمیں آپ سے کچھ علم لینا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا اور لوہیں محفوظ میں کلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کی وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اتوار کو پہار پیدا کیے پیر کو درخت منگل کو تکلیف اور بیماریاں پیدا کی بودھ کو نور جمعہ رات کو چپائے اس زمین پر پھیلا دئیے گئے اور جمعہ کے مبارک دن اثر اور رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا گیا اور جنات کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں ایسے ہی ایک دن اللہ زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے یہ دنیا بنی ویسے ہی ختم کر دے گا اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لئے نیکی کا ذریعہ بنا دیں اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ایمان کی روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ نہ کہ گناہوں کا بوچ لیے آمین تو دوستو اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ فضائی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اللہ حافظ